اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان رینجرز کے نائک جی ڈی کا سٹارٹنگ سیلری اور اس کے ایلانسز ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا میں سیلری سلپ کو زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز کلیر نظر آئے یہ سٹارٹنگ میں سب سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان اے جی پی آر سب آفیس لاہور منتلی سیلری سٹیڈمنٹ اپریل دوہزار بائیس یہ اپریل دوہزار بائیس کا سلپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ڈیزکنیشن نائک اور اس کے سامنے گریٹ زیرو ایٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ رینجرز کے نائک جی ڈی کا جو پی سکیلے وہ بی پی ایس زیرو ایٹ ہے اب میں نائک جی ڈی کے ایلانسز ون بائی ون ڈسکس کرتا ہوں نائک کی جو بیسک پے ہے وہ گیارہ ہزار چار سو تیس ہے بیسک پے سے نیچے آپ دیکھ لیں کنوے ایلانس ہے وہ انیس سو پتیس ہے میڈیکل ایلانس پندرہ سو ہے اسی طرح راشن ایلانس سات ہزار نو سو بیس ہے ایڈاگ ریلیف ففٹی پرسن ایک ہزار سات سو پینسٹھ ہے جورنی ایلانس ففٹی ہے اسی طرح ایڈاگ ریلیف دو ہزار ایک دو سو ایک ایک ہزار سات اور یہ ایڈاگ ریلیف کے سیریل لگے ہوئے ہیں تو جو لاس سیریل ہے وہ گیارہ سو تیر تالیس یہ نائک جیڈی کے ایلانس ہیں سارے اب جو نائک جیڈی کی جو گراس پیمٹ ہے وہ ہے تیس ہزار ایک سو ستاسی یہ گراس پیمٹ ہے اس میں سے ڈیٹیکشن ہوتی ہے ایک ہزار ایک سو بتیس کی اور لاس میں جو نائک جیڈی کو نیٹ پے مل رہی ہے وہ انتیس ہزار پچپن ہے یہ ہے ایرینجرز کے نائک جیڈی کی سٹارٹنگ سیلری اس کے سامنے آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اپریل کے مہینے کا سیلری سلپ ہے جو ایک ہزار ایک سو بتیس کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے کٹوٹی ہوتی ہے وہ جا کے آپ کے جی پی فنڈ میں جمع ہوتی ہے یہ آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو مل جاتی ہے جہاں پہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جی پی فنڈ میں جمع ہوا ہے تو اسی طرح ایڈ دے انڈ آف سرویس یہ آپ کو ایک اچھی ایموٹ ہینسم ایموٹ آپ کو مل جاتی ہے یہ کمپلیٹ سیلری سلپ ہے تاکہ اس سے لوگوں کا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ کلیر ہو جائے کہ یہ اریجنل سیلری سلپ ہے ویسے میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کے اوپر جتنی بھی انفارمیشن ہم پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہنڈر پرسن ایکوریٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ رینجر سنیک جی ڈی کے مرات اور ڈیوٹی کے اوپر ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں مزید اگر کسی کوئی 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 کوششنز ہیں کوئی کیوریز ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں منچن کر دیں انشاءاللہ ہم اس کا فوراں ریپلائی کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو فوراں مل جائے اپنا بہت کیار رکھیں اللہ حافظ